امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے میرا یہ آج لگتار دوسرا ویلوگ ہے کل بھی ویلوگ بنایا تھا آج سبزی لینے جا رہا تھا تو میں نے سوچا سبزی چونکہ میں نے خود بنانی تھی اس لئے میں نے کہا ٹی لاغ بناتا ہوں اور آپ نے ایک سپیریاں صافروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں کرے لے دال کرے لے وہ میں نے ابھی چھیلیں ہیں وہ نمک لگا کے رکھ دیا ہے اور دال بھی بھگو کے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر بعد میں بناوں گا اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور ہمارے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کے شیئر کریں یہ کریلوں کو نمک لگا کے رکھو ہے تاکہ ان کی کڑواہ تھوڑی بہت مر جائے یہ ابھی میں فردر اس کو چھوٹا چھوٹا بھی کروں گا گائیس ابھی میں پیاس چھیلنے لگا ہوں اور ٹرماتر مسالے کے لیے ریڈی کرنے لگا ہوں اس کے بعد فردر جب پروسیڈن ہوگی وہ کرتے ہیں گائیس مان تیار ہو چکا ہے اور میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم یہ میں پیاسًا بھائائی مال نہ تمائیں ٹھرماتر میں ابھی معکی امرٹر نہ tengo انس子 ہماری انسان تو کریلیں میں نے لگایا کہ رکھا تھا ہم کریلوں کو یہ بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے اب تک یہ مثال تیار نہیں ہو جاتا اب تک میں بوکر لیتا ہوں باقی انشاءاللہ آج سالن بن رہا ہے امید ہے اچھا ہی بنے گا ہمیشہ کی طرح یہ میرا پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں سالن بنا رہا ہوں پہلے بھی دو تین دفعہ میں نے سالن بنائے اور کافی اچھا سالن بنائے امید کرتا ہوں آج بھی اچھا ہی بنے گا آج میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ شغل بھی لگ جائے گا اور کھانا بھی تیار ہو جائے گا پہلے چونکہ اپو بناتے ہیں سالن کبھی کبھر میں بناتا ہوں آج وہ کہیں گئے ہوئے ہیں تو یہ کام میری ذمہ تھا میں نے کہا ویڈیو کی ویڈیو جائے گی اور ساتھ میں سالن بن جائے گا کریلوں کو مزید چھوٹا کر دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز بن جائیں گے میں نے کہا اس میں ڈالنی ہے دوسرے بنانے نہیں ہے جس میں گوشت وغیرہ ڈالتا ہے ایسے بندھوالے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بنانے چلو میں یہ کرتا ہوں تب تک مسالہ تقریباً تیار یہ ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے صحیح ریڈ ہو گئے ہیں ایسی ریڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ جب چیز چڑھتی ہے ہم اسے ریڈ کر دیتے ہیں ابھی یہ میں نے یہ بھی پیسز ہو گئے ہیں باقی بس یہ تیار ہونے کی دیر ہے پھر سالت ہیں باقی چیزیں اور انشاءاللہ پانی داس منٹ پندرہ منٹ تک ہماری یہ ڈش تیار ہو جائے گی سالنٹ و سالت آت بانی رہے آپ لوگ میں اپنا ایک دور واقعی بتاتا ہوں آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے میں نے اسی طرح ایک علاق بنایا تھا اس میں میں نے دال کتوب بنائے تھے میرے ہیال سے وہ کلاس فیلوز کے ہاتھ ویڈیو چڑھ گئی لنک شیئر کیا اور انہوں نے جو میرے ساتھ کتے خانی کی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے اس کے بعد میں نے ویڈاگ کوکیں کے حوالے سے کوئی نہیں بنایا یہ میں اس کے بعد آج بنا رہا ہوں ویڈاگ یہ اور چینل پہ ہے وہ چینل خراب ہو گیا تھا کسی وجہ سے کوئی اشو آ گیا تھا امین ہے یہ بھی اگر ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو مزاگ تو اڑھائیں گے لیکن کوئی بات نہیں مزاگ توڑا بہت چلتا ہے دنگی میں ایسے بھی کلاس فیلوز اور دوستوں کے ہاتھ تک تو مزاگ ایسے بھی لیگل ہے میرے خیال سے مثالت یہ آ رہا ہے اب اس میں میں سبزی ڈالنے لگا ہوں میرے خیال سے پانی آئے رہت ہو گیا میرے پی دولا میں نے تیز آنچ پہ جلایا ہوا تھا جلدی پیار ہو گیا یہ چونکہ کریلیں میری خواہ سے اس میں پانی بہت ہی کم ڈالنا پڑے گا چھوٹا ڈالتا ہوں اس میں پانی بھی آدھا کلاس ڈال دیتے ہیں لیکن انشاءاللہ 15-20 منٹ تک یہ تیار ہو جائے گا ہمارا سال میں پانچ دس منٹ کے لئے اس کو پاند کر دیتے ہیں ڈھکن لگا کے پانچ دس منٹ دھکن لگا کے بیٹ کرتے ہیں تھوڑا سالان ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاند کرتا ہوں ایک منٹ تک اس اقصاد اپنا میں 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 لگا میں پہ استعمال کرتا ہوں مجھت کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں